جلال پرجٹا کی معروف سماجی سیاسی شخصیت مہر بلال کی طرف سے سیاست کے عملی میدان میں قدم رکھنے کے بعد جلال پرجٹا کے سیاسی حلقوں میں حلچل مت چکی ہے عوام اس فیصلہ کو جرتمندانہ فیصلہ قرار دے رہے ہیں مہر بلال کا تلق اس گرانہ سے ہے جنہوں نے ہمیشہ عوامی فلاہ کے لیے بے شمار اقدامات کیے کھیلوں کا میدان ہو یا کسی قسم کا سماجی ورک مہر بلال نہ صرف ہمیشہ فرن لائن پر نظر آئے بلکہ انہوں نے اپنی گراہ سے رقم خرچ کر کے دکھی انسانیت کی خدمت کی یہی وجہ ہے کہ عوام انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے آشیانہ مہر ہاؤس میں مہر بلال کی طرف سے ایک شاندار اکٹ کا انقاد کیا گیا جس میں مختلف برادریوں کے رہنماؤں اور تاجر برادری نے بھرپور شرکت کی اکٹ کی حاصل بات یہ تھی کہ مہر بلال کی نوجوان طبقہ میں مقبولیت واضح نظر آئی جو اکٹ میں جوگ در جوگ شریک ہوئے جہاں پہنچنے پر مہر بلال مہر وحید گل نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انہیں گرم جوشی سے ویلکم کیا جبکہ ڈول کی تھاپ اور تقریب میں چلنے والے ملی نگموں نے بھی سما بان دیا اس موقع پر نوجوان مہر بلال کے حق میں نعرے بازی بھی کرتے رہے عوامی حلقوں نے مہر بلال کی سیاست میں انچری کا حیر مقدم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مہر بلال اور مہر وحید گل انشاءاللہ روایتی سیاست کو فروغ دینے کی بجائے عوامی خدمت کو نہ صرف اپنا شعار بنائیں گے بلکہ مروسی سیاست کی وجہ سے عوام کا کھویا ہوا وقار بھی بحال کرائیں گے مہر بلال نے اس اکٹ میں اپنے بڑے بھائی مہر وحید گل کو بھی الیکشن لڑانے کا اعلان کیا جس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ازاد حصیت سے انتہابات میں حصہ لیں گے یا کسی سیاسی پارٹی سے ٹکل لینے میں کامیاب ہوں گے مگر ایک بات واضح ہے کہ مہر برادران کی سیاست میں انٹری کے بعد شہر میں ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے جبکہ سیاسی دیروں پر اکٹ کے حوالہ سے بھی نہ صرف مختلف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں بلکہ اندر کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھی سیاسی شخصیات نے اپنی اپنی چڑھیا چھوڑ رکھی ہے تاکہ اکٹ کے اصل محرکات سامنے آسکیں پر انشاہد بٹا بی بی ون نیوز جلال پر جٹا